خلق میں اعلان کے میراج کی شب ہے علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے وہاں وہاں اس عظیم الشان حضور علیہ السلام کے سفر میراج کا ذکر ہو رہا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی نے بھی یہ احتمام کیا ہے کہ اس موقع پر علماء حضرات کو یہاں مدو کیا ہے اپنے سٹوڈیوز میں سناخہ حضرات کو مدو کیا ہے اور سفر میراج کے حوالے سے انتہائی اہم اور مفید انشاءاللہ گفتگو آج آپ سن سکیں گے اور سناخہ حضرات انشاءاللہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناتو کا نظرانہ بھی پیش کریں گے شان مراج ہمارا موضوع ہے اور ہمارے درمیان ممتاز معروف علمی دین اللامہ لیاقت حسین عزری صاحب تشریف فرما ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ ممتاز معروف علمی دین علامہ مفتی محمد سحیل رضا عمجدی صاحب تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ ممتاز معروف علمی دین اللہ ما حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ما شاء اللہ وہ خوش الہان سناخان حضرات جنہیں آپ سارا سال ایر وائی ڈیجیٹل پر ایر وائی کیو ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں ناتوں سے اور حضور کے عشق سے الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جناب قاری موسن قادری موجود ہے اور آپ کے ساتھ اشیف فرمائے ہیں محمد وسیم وسیع اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس محفل کا آغاز یہ بنیادی طور پر ایک محفل ہے جشن محراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات ایر وائی کیو ٹی وی نے یہ محفل سجائی ہے اور اس محفل میں سر لا مقام سے طلب ہوئی یہ کلام جب محمود الحسن اشرفی پڑتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج جشن محراج النبی منایا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں بسم اللہ کریں آپ کلام سے اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھیں وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں وہ ہی لا مقا کے مقی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں سر لا مقا سے طلب ہوئی سوے منتقہ وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی ہاں کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال ہی کرو متح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے نا نہیں میرا دین عمبر وارسی بخدا کے عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ 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 حضرت شیخ سعیخ شیرازی رحمت اللہ تعالی کی وہ ربائی جس کی تظمین میں ایسے اشار ہیں جو ہمیں میراج نبی صلو علیہ وآلہ تک لے جاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں الحاج محمود الحسن شرفی پیش فرما رہے تھے اب ہم اپنے موضوع کی جانی باتیں ہیں اور چونکہ شانِ میراج ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ واقعہ میراج جو ہے نبوت کے کون سے سال پیش آیا اور اس کے بعد یہ بھی جانیں گے ہم اسی تناظر میں کہ آیا جنابِ رسالت ماب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں اس سفر کی اہمیت کے حوالے سے اللہم صاحب کیا فرمائیے گا الحمدللہ اللہ اللہِ اللہِ کفا وَسْسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانَ اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَرِ لَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَّهُ مِنْ حَيَاتِنَا اِنَّهُ هُو سَمِعُ الْبَصِيرُ صدق اللہم مولانا العظیم بہت شکریہ رئیس بھائی ایک تو سب سے پہلے آپ کا یہ سوال کہ سفرِ محراج کس سن کے اندر کس سال کے اندر اس کا وقوع ہوا اس میں موارخینِ کرام کا اختلاف ہے لیکن زیادہ جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ سنِ نبوت جو ہے اس کا گیاروہ سال تھا اور دسویں سنِ نبوت کو آقاِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکلات گزری ہیں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا طائف کا ایک مشکل ترین واقع ہوا اور جنابِ ابو طالب کا وصال ہوا اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ آقاِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور بہت غمزدہ تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو محراج کا توفاہ تعالی دل جوئی فرمائی سبحان اللہ دیکھیں موجزات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو موجزہ عطا فرماتا ہے وہ اپنی نبوت و رسالت پر بطور دلیل کے موجزہ پیش کرتے ہیں اقلوں کو حیران کرنے والے جہاں اقلوں کے دونے جا کر رک جاتی ہیں وہاں سے موجزہ شروع ہوتا ہے ہر نبی کو اپنے اپنے زوانے کے مطابق موجزہ عطا کیا گیا لیکن ایک تو آقاِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سفر مہراج کا ایک ایسا موجزہ دیا گیا کہ اللہ اکبر اولین و آخرین کے اندر اس کے مثال نہیں ملے وہ کمال وہ عروج عطا فرمایا کہ نہ کوئی وہاں تک جا سکا ہے اور نہ جا سکے گا اللہ تعالی نے اپنے حبیباری ساتھ و سلام کو وہ مقام عطا فرمایا اور جیسے کہ آپ نے ابتدا کے اندر ذکر کیا کہ اس سفر کو خود رب کائنات ذکر کر رہا ہے اور اس کا آغاز یہ کر رہا ہے کہ اگرچہ تمہاری عقلیں اور تمہاری عقلوں کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے محدود ہے لیکن تم یہ سمجھو کہ لجانے والا خود نہیں گیا ہے بلکہ لجانے والی ذات اللہ تعالی و تعالی وہ ہر قسم کی عیوب و نقائش سے مبرہ ہے مرزہ ہے سبحان اللہ 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 لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گیا کیا بات رات کے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا اور اس کے بعد پھر ثم دنا فتدلتا فکانا قاب قوسین اوہ دنا اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء کرام کو موجزات عطا فرمائے ان موجزات کا جامع آقای دو جہان صلی اللہ حتی صلی اللہ کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو ایک ایسا توفہ عطا فرمایا کہ جو کسی کو بھی نہیں ملا ہے جس کو شفر محراج سے تعبیر کیا جاتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں اللہمہ صاحب نے قرآن کریم کی آئے مبارکہ کا سہارہ لیتے ہوئے اور سہارہ تو قرآن ہی کا ہے ہمیں الحمدللہ تو اس اتبار سے میں چاہوں گا اللہمہ مفتی محمد سوحیل عظام جدی صاحب کو ہم اس موضوع کے حوالے سے زحمت کلام دے حضرت فرمائیے گا کہ واقع محراج کا تعرف اور مراحل کے حوالے سے ظاہر ہے جب یہ واقع محراج سامنے آتا ہے اور یہ سفر محراج سامنے آتا ہے تو انسانی قلب پر بہت سے سوالات دستک دیتے ہیں تو اس کا تعرف بھی فرما دیجئے گا اور مراحل کے حوالے سے رشاہت فرما دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم سب سے پہلے قبل رئیس بھائی آج کی رات آپ کو بھی میرے ناتخوانس بھائی کو بھی جتنے ہمارے بھائیاں موجود ہیں ہمارے علامہ علاقہ صاحب علامہ عویز صاحب جتنے علماء موجود ہیں تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے اور ایر وائی کیو ٹی وی کی تمام منیجمنٹ کی جانب سے یہ رات مبارک ہو یہ بڑی برکت والی رات ہے اچھا مجھ سے پہلے قبل علامہ علاقہ صاحب نے بڑی مدلل انداز میں گفتگو فرمائی اچھا ایک تو یہ ہے کہ میراج کا تعرف میراج کا تعرف یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں آپ سراب پہ موجزہ ہے بے شک جیسے کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیتہ داری آنچ خوبا ہما دارا تو تنہا دارا اچھا ایک تو قرآن عظیم موجزہ ہے پھر دوسری طرف قرآن کے بعد سب سے عظیم موجزہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہے تو وہ میراج شریف کا واقعہ ہے بے شک یہ عظیم موجزہ ہے اور اس کے تعرف میں ایک بات بھی آتی ہے کہ جس طرح قبل علامہ صاحب نے فرمایا کہ حالات ایسے چل رہتے عام الحزن اور پھر طائف کے مقام پر جو آپ پر تکلیف ہیں اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آقا علیہ السلام کو گویا کہ رب تعالی نے اپنی بارگاہ میں بلایا اسے کہتے ہیں نا کہ بعد عالم میں باغ بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ذات باری چلی عبر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذبِ خسنِ طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے یہ تو تعرف ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مراحل کا ذکر فرمایا کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ جانا یہ اسرہ ہے قرآنِ کریم نے اسے اسرہ سے ہی تعبیر فرمایا پھر وہاں سے آسمانوں پر جانا آسمانوں سے پھر لا مقا تک جانا اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ آپ کی میراج ہے اچھا یہی بات خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھی کہ حضور یہ کیا ہے تو فرمایا کہ مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ جو ہے یہ اسرہ ہے مسجدِ اقصہ سے آسمانوں پر جانا یہ معراج ہے پھر آسمانوں سے لا مقا کی طرف جانا اور مقامِ قابقہ حسین اور ادنا او ادنا اس پر فائز ہونا فرمایا کہ یہ عروج ہے اچھا اب مراحل کی طرف آتے ہیں کیا بات؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی شانیں ہیں ان تین شانوں کی طرف لوٹتی ہیں اچھا نمبر ایک عالمِ بشریت نمبر دو عالمِ ملکیت یا نورانیت اچھا نمبر تین مقامِ محمدیت اسے عالمِ مظہریت بھی کہا جاتا ہے اب چونکہ یہ میراج کا واقعہ ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا عروج درعروج ہے ایسا عروج کے ایسا عروج آپ کے سوا کسی اور کو حاصل ہی نہ ہوا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ عالمِ بشریت یہاں پر بھی آپ کو عروج ملیں یہاں پر بھی آپ کی میراج ہو جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجدِ اقصہ آئے تو تمام انبیاء اور رسولِ عزام علیہ السلام پیچھے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں تو یہ فرمایا نا کہ کھڑے ہیں پیچھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے مقامِ اقصہ میں تھا یہی سر آیا ہوں مانعِ اول و آخر کہ یہاں پر سر یہی تھا یہ عالمِ بشریت ہو گئی یہ راز یہی تھا جی پھر عالمِ ملکیت کی بات کریں تو مقامِ صدت المنتحہ پر تمام جتنے بھی اللہ کے مبارک فرشتے ہیں ان کے سربراہ ان کے سربراہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ لَوْ دَنَوْتُ أَنْ مِلَةً اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے پھر وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے تو عالمِ ملکیت کی بھی میراج نصیب ہوئی اور پھر مقامِ محمدیت اللہ و اکبر کیسے کسی نے کیا خوب کہا پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے خوبصورت انداز میں اور منظوم اشار کے ساتھ مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا اس مرحلے پر ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے سفر محراج کے حوالے سے شان محراج کے اس خصوصی محفل میں مزید کریں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے شان محراج میں آج یہ محفل سجی ہوئی ہے اے آر وائی کیو ٹی وی نے شب محراج کے موقع پر آج کی اس مبارک رات کے موقع پر آپ سب کے لیے محفل سجائی ہے تاکہ محراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم سفر کے حوالے سے بھی آپ تک آگئی مہیا کی جا سکے اور سناخان حضرات جو ہے وہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی اپنی عقیدتیں نظر کر سکیں اللہ محافظ اویس امہ صاحب تشیف فرما ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر مبارکہ کے حوالے سے ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے فرق ظاہر کر دیا اہل ایمان کے اور کفر کے مابین یہ بات تاریخ میں ایک ایسی محفوظ ہے اس انداز میں کہ کفار و مشرقین نے اپنے اپنے تاثرات دیئے اہل ایمان کا جو تاثر تھا وہ ایسا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر کامیل ایمان رکھنے والا میں چاہتا ہوں اس حوالے سے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے گا کہ کیا تاثرات تھے اہل ایمان کے اور کفار و مشرقین کے سفر کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر محراج سے واپس آئے تو آپ کا سفر محراج کو بیان کرنا یہ مجموعی طور پر اہل مکہ کے لیے آزمائش اور ابتلاع کا مرحلہ تھا یقین سفر محراج نے ایمان والوں کے ایمان کو بڑھایا تصدیق کرنے والوں کی تصدیق کو بڑھایا منافقین کے نفاق کو ظاہر کیا اہل مکہ میں جو مشرقین تھے ان کا جو شرک ہے اور ان کا کفر ہے وہ اس سے اور زیادہ بڑھتا چلا گیا یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا اپنے اور غیروں میں فرق کرنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ظاہرہ صحابہ کرام موجود تھے قرآن کریم کہتا ہے اللہزین یؤمنون بالغیب کیا بار غیب پر ایمان لانا بنیادی شرط ہے عام لوگوں کا ایمان بالغیب کا اپنا درجہ ہے اولیاء کاملین کے ایمان بالغیب کا اپنا درجہ ہے اور صحابہ کرام کے ایمان بالغیب کا اپنا سب سے بلند درجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام خود یہ سوچ رہے تھے کہ میں ان میں کیسے بیان کروں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور سننے کے بعد کفار مکہ اس پر شور بھی کریں گے تو ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں رات اس سفر پر تھا جس میں میں مسجد اقصہ گیا اس نے سن کر کہا یہی موقع ہے اسی موقع پر حضور علیہ السلام کے انکار کرنے والوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اس نے فوری انکار نہیں کیا کہا آپ جو بات مجھے کہہ رہے ہیں تو اس نے مجمع اکٹھا کر دیا جب لوگ آ کر جمع ہوئے اب حضور علیہ السلام نے اپنے سفر میں راج کو مزید بیان فرمایا تو کفار کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آپ کی چیزوں کا انکار کریں گے اور آپ نے آج ایسی بات کی ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ اس کا انکار کر بیٹھے گا پھر قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصہ گئے مسجد اقصہ کی تصریح ہے مفسرین نے لکھا کہ گئے تو ارش تک تھے لیکن سراحت سے اقصہ کا کیوں ذکر کیا کہا اس لیے اقصہ کا ذکر کیا ہے مکہ والوں نے ارش نہیں دیکھا تھا مسجد اقصہ دیکھی تھی کیا بات انہوں نے جب کہا کہ آپ نے مسجد اقصہ دیکھی ہے تو آپ بتا دیں پھر مسجد اقصہ میں یہ نشانی کیسے یہ نشانی کیسے حضور علیہ السلام نے کہا میں بتاتا ہوں کہ مسجد اقصہ میں میں نے کیا کیا دیکھا اور رب کائنات کے اذن سے جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا کہیں پر آپ رکھتے بھی تھے تو میرے رب نے مسجد اقصہ کو بیت المقدس کو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ دیکھ دیکھ کے بیان کر رہے تھے کافلوں کا ذکر کیا کون سے کافلے مکہ کے راستے میں تھے لیکن بات کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک ابو بکر صدیق کا ذکر نہ آئے دوڑتے ہوئے لوگ ان کے پاس بھی گئے آپ نے سنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا کیا کہہ دیا کہا وہ اس طرح میراج کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے کہا کیسے سچ ہو سکتا ہے کہا یہ تو پھر ایک سفر ہے میں نے تو اس سے بڑی بڑی باتیں بھی صرف ان کی زبان کی وجہ سے تسلیم کر لی ہیں حضور علیہ السلام کو جب پتا چلا آپ نے فرمایا ان اللہ قد سماک صدیقا تیری اس تصدیق کی وجہ سے آج اللہ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے تو یہ جو سفر میراج تھا اس نے سب کے احوال کو بھی ظاہر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے اس پیغام پہ اپنی بات ختم کروں گا انہوں نے سب لوگوں کو یہ پیغام دیا ایک ہوتا ہے منزل اقل جو منزل اقل پہ آکے رک جاتا ہے اقل کو خدا بنا لیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے اور جو منزل اقل سے آگے گزر کر منزل اشک تک پہنچتا ہے اور پھر حضور کی تصدیق کرتا ہے اسے رب کائنات ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ یعنی کہ جو جس نے سفر میراج کی تصدیق کر دی یعنی یقین کر لیا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اس بات کو وہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے صدیق اکبر ہو گیا اور جس نے جھٹلا دیا وہ ابو جہل ہو گیا تو یہ جو ایک واقعہ میراج ہے اس حوالے سے بہت امداد انداز میں کلام فرمایا اللہم صاحب نے میں درخواست کروں گا قاری محسن قادری سے کہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت نظر کریں تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 اے فرشتوں وہ سلطانِ محراج ہے اے فرشتوں وہ سلطانِ محراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے ظلف تفسیر بل لیل بن جائے گی ظلف تفسیر بل لیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر رائے گا چہرہ نظر رائے گا چہرہ نظر رائے گا چہرہ نظر رائے گا مرے آقا امامِ صفِ انبیاء مرے آقا امامِ صفِ انبیاء نام پر جن کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ مصطفی مجتبا خاتم المرسلی رحمت اللہ علمی تو کو جا ملکو جا 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 ڈگمہ گاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمہ گاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کو جا ملکو جا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مزور وارسی رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت ناتیہ کلام پیش کر رہے تھے قاری محسن قادری ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا آپ کا خیر مقدم ہے یہ محفل سجی ہوئی ہے شان محراج شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا واقعہ کہ جب بھی پڑا جاتا ہے جب بھی سنا جاتا ہے اس واقعے کے حوالے سے جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ جاننے کی تو یقین جانی ہے ایک ایسا واقعہ ہے جو محیر العقول واقعہ ہے حیرت انگیز واقعہ کہ اتنے قلیل وقت میں اتنا طویل سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس میں آسمانوں کا سفر بھی ہے انبیاء علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہیں تمام وہ مشاہدات ہیں وہ تمام کچھ اتنے قلیل وقت میں اللہم صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے چونکہ سفر بہت طویل ہے لیکن مدد بہت قلیل ہے اس سفر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی اشارات فرمائے گا دیکھیں بہت خوبصورت حضرت علیہ وآلہ وسلم کے رام نے ذکر فرمایا اور بہت قرآن و حدیث سے مدلل مہراج کا واقعہ بیند کیا گیا ایک تمہیں سب سے بنیادی چیز یہ ذکر کروں گا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہم ہمارے نزدیک اور بلکہ تمام آل اسلام کے نزدیک ایک تو آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے بے شک بے شک اور موجزہ یہ تب ہی بنتا ہے کہ یہ جیتی جاکتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاصل اگر فقط یہ خواب ہوتا تو رئیس بھائی خواب آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں خوابوں کے اندر کہاں کہاں چلے جاتے ہیں یہ کبھی بھی نبوت کا نبوت کی دلیل نہ بنتی اور جیسے کہ علامہ سب زکر فرما رہے تھے کہ کبھی بھی یہ صدیق و زندیق کے درمیان فرق کرنے والا نہیں ہوتا یہ تب ہی ہوا ہے اور کفار کا یہ وویلہ کرنا یہ شور مچانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جیتے جاکتے روح مال جسد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گئے دیکھیں دورانیا تو ایک جملے کے اندر ہے اس کا جواب کہ دورانیا تو یہ ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم اور یوں گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں آگئے جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمارے کہ لیلن پر جو تنویر ہے یہ تنویر تنقیر ہے پوری رات بھی نہیں رات کا ایک حصہ ایک حصے کے اندر اور وہ بھی دیکھئے آپ کہ رب تمارک و تعالی نے فرمایا سبحان اللہ اسرہ بے عبدی ہی بے نبیی نہیں فرمایا بے نوری نہیں فرمایا لیکن کہتے ہیں کہ عبد صرف مطلق عبد نہیں ہے عبد ہو ہے نسبت ہے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر است ما سراپا انتظار او منتظر ان کا انتظار کیا جا رہا ہے ہم اللہ کی رحمتوں کا انتظار کرتے ہیں اور وہاں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو ایک یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آل سنت کے رزدیک روح معال جسد کے ساتھ ہے اور آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رات کے ایک قلیل حصے کے اندر جیسے عزات عربہ کرام نے ذکر کیا کہ جانا تو دیکھیں اللہ کی بارگاہ کے اندر لیکن پہلے جو ہے مسجد اقصہ بیت المقدس سواری آتی ہے احتمام و احتشام کے ساتھ حرم میں لے جائے جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد دولہ بنا کر احزاز و اکرام کے ساتھ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جرمٹ کے اندر تشریف نے جا رہے ہیں اور فرشتوں کے امام وہی لانے والے فرشتے انہوں نے لگام پکڑی ہوئی ہیں وہ خادم بنے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں چلتے چلتے نبی نیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس جب پہنچتے ہیں تو میری سواری بھی وہیں پر باندھی جاتی ہے جہاں پر انبیاء اکرام کی سواریہ ہیں فرمایا اس کے بعد جبریل علیہ وسلم قدمنی جبریل فرمایا میں خود مسلح امامت پر نہیں کھڑا ہوتا ہوں فرمایا اللہ کے حکم سے جبریل مجھے مسلح امامت پر کھڑا کرتا ہے اللہ اکبر آدم علیہ ساتھ سلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ ساتھ سلام تک ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہیں عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں موسیٰ قلیم اللہ کھڑے ہیں یہ سب مقتدی بنے ہوئے ہیں اور میرے آقا آج مقتدہ اور امام بنے ہیں جیسے مقتدی صاحب نے حوالہ دیا کہ اس نماز کی کون سی نماز یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے اس نماز کا مقصد کیا ہے آلہ حضرت امام علیہ سنت فرماتے کہ نماز اقصہ میں تھا یہی سر عیان ہو مانا اول آخر کہ دست بستا ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے پرمائے اس نماز کا راز اور سر یہی ہے کہ آج پتا چل جائے کہ جو آخر میں آیا وہ مقام کے اعتبار سے آخر نہیں ہے اس کا رتبہ دیکھنا ہے تو آج اللہ نے ان کو امام الانبیاء پڑھا سارے نبی وہاں پر خطبہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو جو مقامات و مراتب جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب اتا فرمایا سب کا ذکر کیا جاتا ہے اور آخر کے اندر امام الانبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقامات اتا فرمایا جو مرتبے اتا فرمایا اور جو قیامت تک حضور کے میدان معاشر کے اندر جو عزتیں ملنی ہیں وہ عزتوں کی راج آج میراج کی رات ہے وہ عروج کی رات ہے بلندیوں کی رات ہے رفعتوں کی رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیبہ رسول سلام کو یہ مقام اور مرتبہ تا فرمایا اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف ہر ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام استقبال کر رہے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں استقبالیا نارے مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کیا جا رہا ہے اور آخر کے اندر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلید اللہ استقبال کر رہے ہیں جن کی ساری اولاد ربی ہے حضور کے جدے آلہ ہیں کہ آج وہ مقام ملا ہے جو کسی کو نہ ملا ہے یہ سفر وہ سفر ہے جس کے بارے میں اللہ اقبال نے فرمایا کہ سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں شامل کرتے ہیں کلام اور محمد وسیم وسیط شیف فرما ہے پیش کریں گے کلام بسم اللہ میرا جوالے میرا جوالے اے میرے رب کے دولارے میں تو باری 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 میں تو باری باری جاؤ سلاللہ سلاللہ مانگی ہے چاند نی تیرے ہی نور سے پھیلے گئے روشنی چاند تارون تجھ سے مانگی ہے چاند نی حسن یوسف کا تیرے سامنے مانگی ہے اور نبی ہے تاری تو سب کا چاند ہے دل میں بساؤں دل میں بساؤں اے میرے رب کے دولارے میں تو باری باری جاؤں سلاللہ سلاللہ علی محمد سلاللہ سلاللہ شیر دیکھیں خالق کو یاد جب محبوبے آئے جبریلہ میلے کے براگ آئے خوابِ راہت میں امہ خانی کو پایا سویا ہوا تابی بھی آمنہ کا جایا کیسے جگاؤں کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے میں تو باری باری جاؤں سلاللہ سلاللہ علی محمد سلاللہ 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 تلووں سے رخ ساتھ مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا محراجی کا شہہ تو خجدہ سنایا چلیے حضور تم کو رب نے بولایا دولہ دولہ بناؤں دولہ بناؤں دولہ بناؤں اے میرے اے میرے اے میرے رب کے دولارے میں تو باری 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 میں تو باری 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 جاؤں سلاللہ 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 علی محمد سلاللہ سلاللہ علی محمد سلاللہ 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 اللہ سبحان اللہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا انداز ہے چونکہ آقا کو میراج نصیب ہوئی اور یہ سفر میراج ایک ایسا سفر ہے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا کہ جنہیں یہ منصب اور یہ مرتبہ یہ عزت یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے الحمدللہ اسی کا اظہار ایروائی کیو ٹی وی کر رہا ہے اور شان میراج کے عنوان کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے علامہ مفتی محمد سوہل رضا امجدی صاحب موجود ہیں اور میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہیں اس سفر میراج میں تو میں چاہتا ہوں اس کی کچھ تفصیلات کے حوالے سوچ آگاہ فرمائیے مجھ سے پہلے قبل علامہ صاحب نے بڑی سیرحاصل گفتگو فرمائی اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہوتی ہیں تو وہی اتھنٹک باتیں ہوتی ہیں بالکل تو الحمدللہ اسی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے بالکل اچھا ایک تو بالعموم ملاقات تھی حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے اور ایک ملاقات تھی جس ہم کہتے ہیں خصوصی ملاقات اللہ حبر بالعموم ملاقات جو ہوئی تو وہ مسجد حرام سے جب مسجد اقصہ گئے تو وہاں پر جس طرح قبل علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ تمام انبیاء کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سب وہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر ایک بات تو یہ ثابت ہوئی نا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے مزارات میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی موجود ہیں کیا بات کیا بات تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں رسول عظام ہیں تو وہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے قطیب احمر کے مقام سے تو میرے آقا علیہ السلام کی نظر دیکھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا مزار پر انوار کے اندر نماز میں نماز ادا کرنا دیکھی ہے کہ میرے آقا نے بھی دیکھ لیا اور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ 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 تو اسی لیے کبھی بھی ان کی حیاتِ طیبہ کو اپنی ذات پر قیاس مت کیجئے کبھی ان کو اپنے جیسا مت کہیے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں کیا اچھا مسئلہ حل کر دی آپ نے اسی لیے اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں ہیں کیسے فرمایا کہ ہیرہ پتھر ہے لیکن پتھر جیسے نہیں ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے تو میں سمجھنا ہوگا اچھا ایک ملقات تو مسجد اقصہ میں تمام انبیاء موجود تھے اور یہ بالعموم ملقات تھی اس میں آدم علیہ السلام کا خطبہ احادیث کریمہ میں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کا ادریس علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور بھی بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا باقاعدہ ان کے خطبات موجود ہیں لیکن آخر میں آخر میں میرے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنا ذکر فرمایا اپنی امت کے وسط ہونے کا ذکر فرمایا اپنی امت کی فضیلت کا ذکر فرمایا اپنے شافع ہونے کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد جب ذکر ختم کیا تذکرہ ختم کیا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور فرمایا بیہادہ فضلکم اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیہادہ فضلہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ ہم میں سے اگر کسی کو فضیلت بخشی ہے تو وہ محمد عربی کو بخشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ ملاقات تھی اب ایک ملاقات آسمانوں پر بھی ہوئی تھی اچھا یہ ملاقات کیا تھی اب دیکھیں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مشہور واقعہ ہے حدیث پاک ہے کہ آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں فرمایا کہ ایک آدمی ہے ایک شخص سے بیٹھا ہوا ہے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو اپنی وہ اولاد کی جو جنتی ہے تو اسے دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں اور بائیں جانب جو ہیں وہ دوزخی ہیں انہیں دیکھ کر روئے اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار جنتیوں میں فرمائے پھر دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے ملقات ہوئی تیسرے آسمان پر یونس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر جو ہے عدریس علیہ السلام سے پانچوے آسمان پر حارون علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتوے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملقات ہوئی اچھا اب یہ ملقات وہ ملقات عام تھی اور یہ ملقات کیسی تھی پتہیں جبرائیل علیہ السلام سب سے تعارف کروا رہے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت مل جائے کہ تمام انبیاء سے کس کا تعارف کروا رہے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئے آخر میں لیکن وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں میرے امام امام اسلام فرماتے ہیں نا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باتیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے سے اچھا یہاں پر حکمت بھی بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے اس لیے ملقات بالخصوص ہوئی کہ آپ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حدیث کریمہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بظاہر میرا بیٹا ہے جب یاد کرتے ہیں نا حضور نبی کریم علیہ السلام کو تو فرماتے ہیں کہ بظاہر میرا بیٹا ہے لیکن معنوی اعتبار سے یہ مجھ سے بڑا ہے یہ بقیدہ الفاظ ہیں اچھا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام سے ملقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام جد عالی ہے ان کی اولاد میں سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے تشریف لائے تھے اور درمیان میں کوئی وقفہ نہیں تھا ان کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے اس لی ملقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی تو وہ انٹرڈیکشن ہونا تھا وہ نمازوں کا سلسلہ پچاس نمازیں ہوئیں پھر اس کے بعد کم ہوتے 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 پانچ نمازیں ہوئیں تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ فرمایا کہ ہم نے پچاس نمازیں فرض کی تھی آپ نے پانچ کروا دی اس امت میں آپ کی امت میں کوئی پڑے گا پانچ نمازیں لیکن میرا قول بدلتا نہیں ہے میں اسے پچاس نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا اور ایک اور بات موسیٰ علیہ السلام کو جو میراج عطا ہوئی تھی تو آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار نہیں کیا تھا تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہانہ دیا گیا یہ موقع دیا گیا کہ آپ دیدار تو نہ کر سکے لیکن آپ آتے جاتے پھر نمازوں کا معاملہ بھی آپ کی صبر تھا آتے جاتے ان آنکھوں کا دیدار کر لیجئے جن آنکھوں نے بلا حجاب بلا حجاب میرے رب تعالیٰ کا دیدار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت موسیٰ سے رب نے لنترانی کہہ دیا ربی ارنی انظر الائک یہ عرض تھی اللہ کی بارگاہ میں اے رب میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ سے رب نے لنترانی کہہ دیا میرے آقا پر آیا جلوہ شبے اسرا کیا میرے آقا پر آیاں جلوہ شبے اسرا کیا ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے اور شان محراج کی یہ محفل جاریوں ساری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا مقدم ہے شان محراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یہ محفل سجائی اے آر وائی کیو ٹی وی نے اور آپ سب کو دعوت دی جاری ہے کہ آئیں ذکر محراج مصطفیٰ سنیں اور اپنے دلوں کو نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علحاج محمود الحسن اشرفی اور ایک کلام پڑھا کرتے ہیں بہت خوبصورت کلام ہے کہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں یہ خالصتہ نے ایک محراج کے حوالے سے کلام ہے میں چاہوں گا اس موقع پر شامل کریں بسم اللہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامہ کا پر بھی تو دگمہ گایا نہیں سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ان سے میراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس کی عرش مولا بنی رہ گزر جو لوٹاتا ہے انوار شام و سہر جو لوٹاتا ہے انوار شام و سہر اس کو کیوں نہ سرا پائے رحمت کہے اس کو کیوں نہ سرا پائے رحمت کہے جس نے دشمن کا بھی دل دکھایا نہیں سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے کس قدر مہترم شب میں راج ہے کتنا امت سے سرکار کو پیار ہے کتنا امت سے سرکار کو پیار ہے لاما کا پر بھی ہم کو بھولایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بولایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بولایا نہیں ایک جلبے نے موسیٰ کو بے خود کیا لاما کا پر بھی تو ڈگمگایا نہیں سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سفر مراج کے حوالے سے خوبصورت کلام جسے الہاج محمود الحسن اشرفی پیش کر رہے تھے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا اس سفر مراج میں نبی کریم علیہ السلام کو جنت دوزخ کی سیر کرائے گئے یعنی مشاہدات کرائے گئے تو سفر مراج جو ہے بظاہر ایک قلیل وقت میں ہونے والا سفر ہے لیکن دیکھیں اس میں آسمانوں کی سیر ہے جنت دوزخ کا مشاہدہ ہے یہ تمام چیزیں ہیں میں چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقیناً بہت اچھا آپ نے اس پر تبصرہ کیا یقیناً یہ ایک موجزہ نہیں بلکہ اس موجزات میں کئی موجزات ہیں حضور کے ہزاروں موجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی شانے ہیں جو اس ایک موجزے سے ظاہر ہوتی ہیں بے شک ورفانہ لکا ذکرک بھی کوئی میراج میں دیکھے علم نشرح لکا صدرک بھی کوئی میراج میں دیکھے جنت کا مشاہدہ بھی کوئی میراج میں دیکھے کلیل وقت میں طویل سفر بھی کوئی میراج میں دیکھے رب کا دیدار بھی کوئی میراج میں دیکھے ایک واقعہ ہے لیکن کیا اس کے رنگ ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے جنت کا مشاہدہ ہے نا کبھی نبیوں کا مشاہدہ یعنی نبیوں کی امامت کرانا ہے کبھی ایک آسمان کبھی ساتھوں آسمان کبھی صدرہ کبھی لا مقام یہ سارے مقامات اس لیے بھی تیہ کرائے گئے کہ اے میرے حبیب آپ سب کے پاس سے ہوتے ہوئے آئیے گا اس لیے کہ یہ صرف آپ کی میراج نہیں ہے آپ نبیوں میں جائیں گے تو نبیوں کی میراج ہو جائے گی آپ آسمانوں پہ آئیں گے تو آسمانوں کی میراج ہو جائے گی مصطفیٰ تم میری جنت دیکھنا تو جنت کی میراج ہو جائے گی اور جب تم مجھے دیکھو گے تو تمہاری میراج ہو جائے گی پتہ چلا مصطفیٰ کی میراج یہ ہے کہ وہ رب کو دیکھیں اور ساری کائنات کی میراج یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچیں اور جنت کا مشاہدہ کیا تو یہ ترغیب تھی اور جب جہنم کو دیکھا تو یہ ترہیب تھی جنت کے منظر حضور نے لا کے بتائے کہا بلال تمہاری آہٹ جنت میں سنائی دی ہے کیا کرتے ہو کہا یا رسول اللہ کچھ زیادہ نہیں کرتا بس جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ دو رقعات نماز پڑھ لیتا ہوں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک محل دیکھا جو رشم کے پردوں سے ڈھانپا ہوا تھا کہا یہ کس کا محل ہے کہا ابو بکر صدیق کا محل ہے آپ نے دیکھا کہ موتیوں سے بنائے ہوئے کچھ خیمے تھے کہا یہ کس کے لیے ہیں کہا آپ کی امت میں جو ازان دیں گے رب کی رضا کے لیے جو لوگوں کی امامت کرائیں گے رب کی رضا کے لیے رب نے موتیوں کے خیمے ان کے لیے تیار کر رکھیں جنت میں حضور نے دیکھا کہا کوئی صدقہ کرے گا تو دس گناہ عجر ملے گا کوئی کسی کو قرض دے گا تو رب اٹھارہ گناہ عجر اس کا عطا فرمائے گا یہ سارے ترغیبی مراحل تھے جو حضور نے آکے اپنی امت کو بتائے جہنم سے ترہیب حضور لے کر آئے کسی کا سر کچلا جا رہا ہے کہا اس کا سر کیوں کچلا جا رہا ہے جبریل کہا اس لیے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے آج رب ان کے سر کو کچل رہا ہے کسی کو دیکھا کہ ان کے پیٹ ہیں اور ان میں سانپ دوڑ رہے کہا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے رب کائنات نے انہیں یہ سزا دی ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے سر پہ گھڑیاں ہی گھڑیاں رکھ رہے وہ رکھتے ہیں گھڑیاں گرتی ہیں وہ اور اٹھاتے ہیں اور گرتی ہیں کہا یہ کیوں مشقت میں پڑے ہوئے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حقوق پورے نہیں کرتے تھے ذمہ داریاں سر لیتے رہتے تھے آج رب کائنات نے انہیں اسی طرح کی سزا دے دی ہے تو کوئی سود خور کوئی نماز ترک کرنے والا کوئی زنا کرنے والا وہ بدبودار گوشت کھا رہا ہے حضور نے وہ ساری ترہیبات آکی اپنی امت کو بتا دی ہیں یہ صرف حضور کا ایک موجزہ نہیں تھا بلکہ وہ سارے معاملات جو قیامت کے بعد پیش آنے تھے مصطفیٰ نے قیامت کے سارے مناظر پہلے دیکھ کر اپنی امت کو بتائیں ہیں یہ خود اپنی ذات میں ایک موجزہ ہے لیکن ہم پہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہم آج سیکھ سکتے ہیں اس سفر محراج سے اور اپنے آپ کو بہتر کر کے حضرت بلال کے غلاموں میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے غلاموں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ دیکھیں کتنی خوشخبری ہم یہ ہیں اس میں خوشخبری ہی خوشخبری ہے اور کس قدر اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہمیں بہت کچھ پیغامات مل رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے تو اس حوالے سے بھی سفر محراج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میسجز کے ساتھ ہر سال ظاہر ہے ستائیس رجب المرجب کو جب یہ رات آتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں علماء حضرات بیان کر رہے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں اس مرحلے پر ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں قاری محسن قادری بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں بسم اللہ اے ختمِ رسول مکی مدنی اے ختمِ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختمِ رسول اے ختمِ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا جاں کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول اوہ صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرابا کوئی نہیں اوہ صاف تو سب نے پائے ہے پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے آچھا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل سبحان اللہ سبحان اللہ بہتی مرسانات ماشاءاللہ پیچ فرما رہے ہیں تکاری محسن مقادری اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹتے ہیں اور اس نورانی اور روحانی محفل میں مجھو امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ہے خلق میں ہے نان کے میرا جج شب ہے